موسیقی ناظرین اکرام کیا صدر مملکت آریف علوی نے باسی پلٹ دی ہے آئین آرٹیکل 54 کے تحت امپورٹر سرکار پر بجلیاں گرا دی ہیں ہنگامی اجلاس کیوں طلب ہو رہا ہے اور ہونے کیا چاہ رہا ہے اس حوالے سے بہت سی چامو گئیاں ہیں جن کے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے اور آنا سنولہ بھی لائن پر آنے لگے ہیں عمران خان کو مذاکرت کی پیشکش ہو رہی ہے اور عمران خان نے مریم نواز کی ایک جنرل پریس کانفرنس اور عمران خان کی اسٹیبشمنٹ کو لائے گیا ایک فنڈڈ فتنہ قرار دیتی رہی لیکن عمران خان نے آج بتایا کہ جنرل مشرف کے پاؤں پکڑتا تھا اور کون مارشلہ لگنے سے پہلے بھی جنرل مشرف کی میندیں کرتا تھا ناظر اکرام عمران خان کی بیانیاں کی اور عمران خان کی عوامی جو اس وقت ایک مہم چل رہی ہے عوام کا سمندر لے کر خان شہر اقتدار کی جانب روان دمائیں یہ اس وقت بہت سے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے مریم نواز لندن میں پریس کانفرنس کرنے پر مجبور ہوئیں اور یہ عمران خان کے لونگ مارچ کی فتح تھی یہ جو آئے روز دو دو تین تین پریس کانفرنس ہوتی ہیں یہ ایک بڑا اشارہ ہے کہ اس وقت حکومت کے عوثان خطا ہو چکے ہیں صرف و صرف لونگ مارچ اور عمران خان کا بخار چڑھا ہوا ہے اب یہ چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ گجرہ مالا کے ویڈیوز نے مزید پریشانی میں اضافہ کر دیا جب آپ مزید شہروں سے گزریں گے اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا اصل سرپرائز اسلام آباد کے قریب جا کر پتا لگنا ہے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی فیس سیونگ ملنی ہے کرنا آپ کو دونوں کنڈیشنز میں پڑے گا عوام کا مطالبہ بھی ہے ابھی ہو سکتا ہے کہ چیزوں کے اندر بچت ہو جائے لیکن بعد میں کسی بھی قسم کی کوئی بچت نہیں ہونی اس سارے معاملے کے اندر آنا سرناولہ نے بھی پریس کانفرنس کی اور ان مریم نواز کی پریس کانفرنس بھی دیکھ لیں وہ عمران خان پر ہی تھی اگر عمران خان کے ساتھ عوام نہیں ہے عمران خان کا لونگ مارچ فلوپ ہے تو ان کو لندن سے پریس کانفرنس کرنی کی کیا ضرورت تھی یہ پریس کانفرنس چند ہی منٹ میں ٹھوس ہوئی ہے وار سے بوڑ کو عزت دو کا سفر کس نے کیا یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے اور ان کا وطیرہ رہا جتنے الزامات ان لوگوں نے عمران خان پر لگائے ہیں یہ ساری خصوصیات تو نونلی کی ہیں ملکی ساکھ و نقصان سیاسی مفاد پر ملکی مفاد پر اپنے مفاد کی بات کرنا عمران خان نے بھی ان کے کنسپٹ ہیں وہ بھی کلیر کر دیں ان کے والد کے اقتدار کی بھوک کے حوالے سے کہا کہ میں ان کے مقابلے الیکشن لڑوں گا انہوں نے بتائے کہ جنرل مشرف کے پاؤں کون پکڑتا تھا پھر بھی مارشلہ لگ گیا پھر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ آل شریف کے موں پر سوٹ نہیں کرتی اب یہاں پرانہ سانالہ جو دن میں صبح تڑی لگاتے ہیں پھر شام کو کہتے ہیں کہ مذاکرات کر لیں مذاکرات کے اندر اتنی کلائریٹی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یعنی کہ سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں اب یہاں پر کچھ خبریں آ رہی ہیں بہت سے سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں خبر پہلے آپ کے سامنے رکھتے تھے ہیں صدر عارف علوی نے کومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا جمعہ رات 3 نومبر کو ہوگا یہ آئین کا آرٹیکل 54 کے تحت طلب کیا گیا اور اجلاس میں پی ٹی اے حقیقی مارچ سے پیدا شدہ صوتحال بھی دیکھی جائے گی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صدر عارف علوی نے آرٹیکل 54 کے تحت اجلاس طلب کیا کہ عارف علوی شہباز شریف سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے یا پھر شہباز شریف کے اصاب توڑنے کے لیے بولا گیا لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ صدر مملکت کسی بھی وقت ووٹ آف نو کونفیڈنس لینا ہوتا ہے شہباز شریف جو خود اقتدار سے الگ نہیں ہو رہے شہباز شریف کو بہت سے ان سیکیورٹیز ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ منان خان کے معاملہ تیہ نہ ہو جائیں ہمارے ساتھ بھی معاملہ تیہ ہو جائیں ہم بھی اس پروسیس کے اندر شامل ہو جائیں یہ دو ووٹوں کی حکومت ہے یہ دو ووٹوں پر قائم ہے کوئی ڈس ایگریمنٹ بنا کر یا ایون پی ٹی اے اس سے اے پہلے کہتی رہی کہ اگر تو اسپورٹ ہٹ جائے تو اپنی ضمیر پر فیصلہ کرنے کا کہا چاہے تو شہباز شریف اکیلے رہ جائیں گے لیکن جن کے اوپر کھڑے ہیں اور اس سب کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون اور کس کا ووٹ کاؤٹ ہوگا لوٹے اپنا ووٹ نہیں کروا سکیں گے لیکن جو خبریں ہیں اس کے حساب سے کوئی ادم اعتماد کا ووٹ لینے کا صدر مملکت کہہ سکتے ہیں اور یہ چیز جس کا امکان بہت کم ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ تلوار شہباز شریف پر ہمیشہ لٹکتی رہے گی جب تک آریف الوی اس قہدے پر ہیں اور ممکنہ طور پر ادارے یہ سب کر سکتے ہیں نگر اکرام حقیقی آزادی مارچ چھٹے روز میں داخل ہوتے ہی عمران خان کے لئے کامیابیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ایک اور اچھی خبر ہے پاکستان تریقی انصاف کے لئے جب کہ عمران خان اسلام آباد کا پہنچیں گے اس حوالے سے ایک نئی تاریخ آئی ہے لیکن اس وقت اس امپورٹ سرکار کو تھکا تھکا کر مارنے کا اپنی فیصلہ ہو چکا ہے فواد چودری نے گرم دیکچہ الٹ دیا ہے جبکہ دوسری جنب آزم سواتی کی پھر سے گرفتاری کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں نگر اکرام عمران خان کے زیر قیادت حقیقی آزادی مارچ اپنے چھٹے روز میں داخل ہو چکا ہے اور کامیابیوں کا سلسلہ اور جو عوام کی شرکت ہو رہی ہے یہ اس وقت عمران خان کے مومنٹم کو بڑھا رہی ہے ازاری بات ہے کہ باقیوں پر پریشر ڈال رہا ہے اور عمران خان کا راستہ صاف ہوتا نظر آ رہا ہے راول پنڈی بائی پاس سے عمران خان کا قیادت میں آغاز ہو چکا مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگے ہوئے ہیں گکھر پہنچنے پر عمران خان کا خطاب چھٹے روز کے بعد یہ آگے سے آگے بڑھتا جائے گا اب کچھ تاریخیں بھی سامنے آ رہی ہیں اس وقت شیخ رشید نے بالکل درست بات کی ہے کہ نواز شیف چاہتے ہیں کہ اسٹیبشمنٹ سے ان کی اپنی ڈیل ہو جائے اور عمران خان کی لڑائی ہو جائے اور یہی وہ چیز ہے جو ذاتی طور پر آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ہم یہ بات پہلے روز سے کر رہے ہیں کہ نواز لی کی کوشش ہے کہ اسٹیبشمنٹ کی لڑائی ہو جائے اور وہ اپنے لیے ریلیف اور ہمارے لیے تکلیف کا خانہ ہیں لونگ مارچ دس نومبر کو بھرپور حکمت امری کے حضرت راولپنڈی پہنچے گا اور وہاں پر اس کا فیصلہ کن استقبال کیا جائے گا یہ فیصلہ کن کیوں ہے یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں شیخ رشید نے دس نومبر کی ڈیٹ دی ہے اب یہاں پر یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں اسد عمر نے بھی کہا کہ حقیقی مارچ گیارہ نومبر کو پہنچے گا یہ رواد سے انٹر ہوں گے اور اسد عمر نے نئے شیڈول کے مطابق کپتان کی گیارہ نومبر کے انٹری کی ہے اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر لاکھوں افراد پر مشتمل یہ کافلہ ہوگا اور دیگر علاقوں سے کافلے پہنچ چکے ہوں گے اس سب سے پہلے امنان خان نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرا تو کوئی فیورٹ نہیں ہے آرمی چیف کی تناتی میرٹ پر ہونی چاہیے اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو آرمی چیف کی تناتی نہیں کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مارچ کامیاب نہ ہو انہوں نے کہا کہ اگر کامیاب نہیں ہوتا تو کیا میں اسلام آباد تک رک جاؤں گا نظر اکرام عمران خان کے ذریعے قیادت حقیقی آزادی مارچ اپنے چھٹے روز میں داخل ہو چکا ہے اور کامیابیوں کا سلسلہ اور جو عوام کی شرکت ہو رہی ہے یہ اس وقت عمران خان کے مومنٹم کو بڑھا رہی ہے ازاری بات ہے کہ باقیوں پر پریشر ڈال رہا ہے اور عمران خان کا راستہ صاف ہوتا نظر آ رہا ہے راول پنڈی بائی پاس سے عمران خان کا قیادت میں آغاز ہو چکا مختلف مقامات پر استقبالیاں کیمپ لگے ہوئے ہیں گکھٹ پہنچنے پر عمران خان کا خطاب چھٹے روز کے بعد یہ آگے سے آگے بڑھتا جائے گا اب کچھ تاریخیں بھی سامنے آ رہی ہیں اس وقت شیخ رشید نے بالکل درست بات کی ہے کہ نواز شیف چاہتے ہیں کہ اسٹیبشمنٹ سے ان کی اپنی ڈیل ہو جائے اور عمران خان کی لڑائی ہو جائے اور یہی وہ چیز ہے جو ذاتی طور پر آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ہم یہ بات پہلے روز سے کر رہے ہیں کہ نواز علی کی کوشش ہے کہ اسٹیبشمنٹ کی لڑائی ہو جائے اور وہ اپنے لیے ریلیف اور ہمارے لیے تکلیف کا خانہ ہے لونگ مارچ دس نومبر کو بھرپور حکمت امری کے حضرت راولپنڈی پہنچے گا اور وہاں پر اس کا فیصلہ کن استقبال کیا جائے گا یہ فیصلہ کن کیوں ہے یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں شیخ رشید نے دس نومبر کی ڈیٹ دی ہے اب یہاں پر یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں اسد عمر نے بھی کہا کہ حقیقی مارچ گیارہ نومبر کو پہنچے گا یہ رواد سے انٹر ہوں گے اور اسد عمر نے نئے شیڈل کے مطابق کپتان کی گیارہ نومبر کے انٹری کی ہے اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر لاکھوں افراد پر مشتملی کافلہ ہوگا اور دیگر علاقوں سے کافلے پہنچ چکے ہوں گے اس سب سے پہلے امنان خان نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرا تو کوئی فیورٹ نہیں ہے آرمی چیف کی تناتی میرٹ پر ہونی چاہیے اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو آرمی چیف کی تناتی نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مارچ کامیاب نہ ہو انہوں نے کہا کہ اگر کامیاب نہیں ہوتا تو کیا میں اسلام آبا تک رک جاؤں گا